دوسرے سوال کے لیے میں آگرہ کروں گا ملک سب آپ سے راٹھور جی آپ پردیس کی کارون ویوستہ سے کیا سنتوشت ہیں اگر نہیں تو آپ اس کے لیے کسے ذمہ وار مانتے ہیں سر ہمارے پاس دیش کے اندر اچھے قانون ہیں پرابلم ان کی ایکزیکوشن کی رہتی ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر ہمیں بہت کام کرنے کیا شکتا ہے کانون ویوستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں آج کے دن میں ضرورت ہے ہم اپنے جوڈیشری کی ویکنٹ پوستوں کو فل اپ کریں سر جو پردیس کی کانون ویوستہ ہے اس سے آپ سنتوشت ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کہ پردیس کی کانون ویوستہ سے میں کافی حد تک سنتوشت ہوں اور کئی معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آدھیکاری ٹال مٹول کا رویہ کرتے ہیں پر پھر بھی پچھلے راجوں کی اگر ہم تلنا کریں تو اس باہر کے راج کے اندر کانون ویوستہ بہتر ہے تو جو کمیہ ہیں جو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیسے آپ دور کریں گے کہ کانون ویوستہ کی کمیہ ایک مجبوط کانونوں کے اندر بدلاب لاکر ہی ٹھیک کی جا سکتی ہے جی وراندو جی اور میں اگلی سوال کے لیے آگرہ کروں گا آجے جھا جی آپ سے ہلکے کے وکاس کے لیے آپ کی کیا پراہ سکتی ہے ہوں گی چاٹھ اٹھا سر میں نے پہلے بھی کہا کہ میری ایجیکویشن کو لے کر کہ میری اپنی پراریٹیز ہیں ہمارے یہاں پرائیمری سکولوں کی سنکھیہ بہت کم ہے ہمیں اس سیکٹر کے پر کام کرنا ہے زیادہ زیادہ سینئر سکینری سکولوں کو ہمیں اپنے شیطر کے اندر بنانا ہے ہیلتھ کو لے کر ہماری بہت زاری پرارت مکتا ہیں ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے شیطر کے اندر ابھی پی ایچ سیز کی کمی ہے سی ایچ سیز کی کمی ہے اس سیکٹر میں ہمیں کام کرنا ہے اور اس سے بھی ایمپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جوگرائیزیشن آف جوگرائیفیکل لوکیشن آف آور کونسیچونسی فور اپلیفٹوینٹ آف مائی کونسیچونسی وہ کیا ہے گھرونڈا آج پورے اتری بھارت میں میں سمجھتا ہوں جوگرائیفیکلی سب سے بہتر پلیسڈ ہے ہم نیشنل ہائیوے ون کے اوپر بیٹھیں ہم پورے دیش سے چوبی سو گھنٹے کنیکٹیڈ رہتے ہیں پر پھر بھی جس طرز پہ ہمیں اس کو آگے لے جانا چاہیے تھا وہ ہمارا شیطر نہیں آ پا رہا دو کارن ہیں یہ آپ کریں گے کیا سب سے پہلے تو ہمیں انفرسٹیکچر کرنا ہے جار زیادہ انڈسٹری لانے کے لیے یہ اب انیمپلائیمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ بڑی بھاری سمجھ سے ہے لگ بک دہیسو سے تین سو لڑکے انجینئر بن کر کے ہر سال میری ویدان سبا کے اندر تیار ہو رہے ہیں پانچ سال کے اندر یہ تعداد لگ بک پندرہ سو پہنچ جاتی ہے پندرہ سو لوگوں کو ٹیکنیکل سیکٹر کے اندر ہم گورنمنٹ گورنمنٹ لائن کے اندر بھی ایڈیسٹ نہیں کر سکتے اس کے ان کو اگر ہمیں کئی پلیس کرنا ہے تو اس کے لئے انفرسٹیکچر کھڑا کرنا پڑے گا اور انڈسٹری لائزیشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا لگودیو کی بات ہوئی اس سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک اور سیکٹر ہے جو کوپریٹیو سیکٹر ہے کوپریٹیو مومنٹ ابھی تک ہریانہ کے اندر ہم شروع نہیں کر پائیں بہت سارے سٹیٹس ہیں گجرات ہیں مہاراشترا ہیں جو کوپریٹیو مومنٹ کے جنم داتا ہیں اس مومنٹ کو ہمیں اپنے شیطر کے اندر لے کر آنا ہے تو کوپریٹیو مومنٹ کے مادن سے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم انیپلائیمنٹ کی پرابلم کو بھی دور کر سکتے ہیں جی براندر جی تین سوال یہاں پورے ہوتے ہیں اور انتین سوال کے لئے میں آگرہ کروں گا سراندھ سنگھ جی آپ سے راٹھل صاحب یہ ہیلتھ سرویسز بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے جن کے لئے تو ہیلتھ سرویسز میں آپ کیا کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں اور ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں سوال سنگھ جی آج ہم ہمارا دیش ویلٹھر سٹیٹ بننے کی طرف اگرہ سر ہے آج رائٹس کا جوانہ ہے آج UPA کی گورنمنٹ کی اگر آپ کارے پرانالی دیکھیں گے تو ہم رائٹس کی طرف چل رہے ہیں ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا اور کئی سرے نیچ دیا پر میں آرہا ہوں سر اس پر رائٹ ٹو ہیلتھ ابھی تک ہمارے پاس نہیں میں ایک چھوٹا سا دہلت دوں گا کچھ دن پہلے میرے پاس میری شیطری کے ایک مہیلہ آئی اس کے بچے کو تھلسیمیا پی جی آئی نے لکھ کر کے دے رکھا ہے کہ بارہ لاکھ رکھا کھرچہ ہے اب کیسے اس کا علاج سلیشن یہ ہے سلیشن یہ ہے کہ ہمیں ویدھان سبا میں پہنچنے کے بعد ایسے رائٹ ٹو ہیلتھ کے قانون ہمیں بنانے ہوں گے اور رائٹ ٹو ہیلتھ کے ایکٹ ہمیں پاس کرنے پڑیں گے تاکہ ایک ادھکار کے طور پر ہر ایک ویکتی کو بیپل فیملیز کو ہے بٹ جو اور لوگ ایسے ہیں جو میڈل کلاس کے ہیں جو اس کے اندر کبرپ نہیں ہو پا رہے ان کے لئے بھی ہمیں ادھکار تیار کرنے پڑیں گے تاکہ اگر کوئی ویکتی کسی علاج سے پیڈیت ہے تو دھن کی کمی سے ہمارے دیش کے اندر ویکتی کا علاج نہ ہو پائے دیکھیں برندر جی صرف ہیلتھ رائٹ ٹو ہیلتھ سے جو ہیلتھ سیکٹر کی پروبلم سو ختم ہو جائیں گے دیکھیں سب سے میں سمجھتا ہوں کی دیکھیں انفرسٹرکچر بیلڈنگ تو ہم لوگ کرتے ہیں پر جب تک ہم ادھکار کی بات نہیں کریں گے جب تک ایک ویکتی کو اتنا ہم اتنی طاقت نہیں دیں گے کہ اسے اگر یہ وشواس ہو کہ اگر میں بیمار ہوں تو سرکار میرا علاج کرنے میں سکشم ہے آج ہم اس طرف نہیں جا پا رہے ہیں جی اور ہمیں نشتی طرح سے یہ بدلہ اپنے دیش کی اور پردیش کی راجنیتی میں آنے والے سمجھ میں لے کر کے آنا پڑے چھکی برندر جی تینکیو تو تین امیدوار سامنا کر چکے ہیں جوری کا اور اب کرن سنگھ سندھو جی آپ کی باری ہے کہ آپ جوری کا سامنا کریں جس سندھو جی سے پہلا سوال کریں گے ڈاکٹر جنگوال آپ آپ کی جی سندھو جی ہریانہ میں کھیل لیتی کیسی ہونی چاہیے کیا موجودہ حالات سے آپ سنتوشت ہیں اور اگر آپ جی جاتے ہیں بن جاتے ہیں یا بھی پکش کے امیلے بن جاتے ہیں تو آپ کیسے کھیل کو بڑھا دیں گے کیا بدلاب لائیں گے میں سپورٹس کے بارے کھیل کے بارے میں میں خود بھی سپورٹس میں رہا ہوں میں کھرکشترہ انویسٹری کا کپٹن بھی رہا آل انڈیا انٹرلیکٹسٹی بورڈ بھی ہم فرسٹ آئے لنبی کپڑڈی کے اس میں بھی ہم فرسٹ آئے آل انڈیا تو آل انڈیا انٹرلیکٹسٹی بھی فرسٹ آئے میں کھیل کے بارے پوری ترے پریچتوں اس میں ہم نے صدار کرنا پڑے گا ایک تو جو کوچی جائے ان کو نشپک سلیکشن کرنا چاہیے ہر سٹیڈیم میں کوچی جو ہونے چاہیے اور ہم نے نچلے پریوری سکول یا میڈل سکول کے لیول پہ ہر بچے میں یہ دیکھنا چاہیے بھی اس میں کیا گھر سے کیا گھونے ہیں کونسی اس میں سپورٹس میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کو ہم نے بھری ڈائٹ کیونکہ کہیں گریب گھر کے بچے ہوتے ہیں شید کے اس میں انہوں میں گھونے ہوتے ہیں کھیل گئے پرانتو وہ بینہ سوید آگے بینہ فیسلیٹی کے گریب بھی کے کارن وہ آگے نہیں آسکتے تو آم نے چاہیے گریب ہو چاہے وہ ہر بچے میں گھنو بتا دیکھ کر بھی کس فیلڈ میں کونسے کھیل میں کامیاب ہو سکتا ہے تو اس کو ہم نے بھری ڈائٹ بھری ایجوکیشن اور اس کا ہم نے سارا کھرچہ سرکار بوجھ اٹھے گی تو ہمارا اریانہ پردیش ہے اس کو تو اگر صحیح سوا ہو جائے اور یہ نشپکس کوچی اس کا سیلیکشن کرے بچے ہوگا تو کھیل نہیں تھی میں بہت بڑی آشدار ہوگا جی لیکن ابھی بھی ہریانہ جو ہے اور ابھی گیم میں آلیا ان کا سوال جواب آلیا ان کا اور دوسرے سوال کے لیے میں آگرے کروں گا ملک صاحب آپ سے سندو صاحب آپ پردیش کے مکھ منتری بن جاتے ہیں تو اس حالات میں آپ کی پردیش کے لیے پرائیٹیز کیا ہوں گی وکاس کے لیے پرائیٹیز تو یہ ہوگی جی ایک تو اکسیتر واد نہیں دیکھنا چاہیے جی بھئی ایک اکسیتر کو منبڑا دے دیا اور دوسروں کو پیچھے دیکیل دیا یہ ایک مکھنے منتری کے لیے شعب نہیں ہے بات نہیں جی تو دوسرا ہے بھگ بار سے نیویس کر کے اچھے اچھی فیکٹریہ آپ نے پردیش میں لگوائیں جس سے بے روزگار بچوں کو روزگار ملے لانڈ اورڈر کے پر اورڈ ہونا چاہیے بھئی افسرشائی نہ ہو افسرشائی ہوگی تو مطلب وہ مکھنے منتری کیسے لیے جی اگر بھی نیچے پبلک وہ جب سنائی نہیں ہوگی اور افسرشائی ہوگی تو افسرنگ چلے گی تو مکھنے منتری کا یہ کرتے بھی بنتا ہے کہ شکتائی سے کام لے برشتہ چار کے سہل بنائے سہلہ میں اماندار افسر لے بھی تاکی کرسن کو برشتہ چار کو کابو کیا جا سکے اور روزگار بچوں کی نوکریوں میں اکشتر واد نہیں ہونا چاہیے مائرٹ کے ادار پر بچوں کو نوکریوں دینی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ایک پڑے لکھا ہے بچوں اس کو انٹروں میں وہ نمبر لے لیتا ہے انٹروں میں پھر اس کو پیچھے دکیل دیتے ہیں اور جو سپارشی ہوتے ہیں ان کا سیلیکشن کرنا ہے یہ ملے ایک مکہ منتری کے لیے سوگ نیا نیا نشپکس اور ایک ہی آنکھ سے وہ بے آتما کائد ہے اگران بھی ایک آنکھ سے نظر ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے سارے پردیش کو سبھی کے ڈیولومنٹ کے کام بڑا بڑا ہنٹی ہے تو میرے دیئے بچار ہے جی لیکن سے سوال پہلانے کیا آپ سے حریانے میں چھترواد کا کافی بول والا ہے تو آپ سبھی چودھر کی بات کرتے ہیں یہ کتنا صحیح ہے یہ سو کے سو پرشانٹ سی یہ جی کیسے آپ یہ آگے نے مگوا لیو جو نوکریہ لگی ہیں نوکریہ میں نہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کیا آپ شیترواد کی رازدیتی کو صحیح مانتے ہیں یا غلط کیونکہ جو بنتا ہے وہ اپنے چھتی بات کرتا ہے چچھ راج نہیں تھی بڑا میں تو اس کا کلت مانتا ہوں جی بلکل اگر شیترواد جاتی بات یہ تو ہونے نہیں چاہیے جاتی بات شیترواد کے بات کرتا ہے اکشترواد اکشترواد کی راجنیتی ہو نیز یہ پھر وہ نیتا کس چیز کو آج ہے اکشترواد کی راجنیتی کرے گا ٹھیک بات تو وہ کی وہ تو پھر آپ اپنے اس کیوں کرے گا ایر یہ کی سارے ایریاں کے بارے میں تو نہیں سچے گا یہ تو وہ ہی نیتا ہوگا جو بڑی عمل جو سار کو بربر اکشترواد کی راجنیتی میں شیترواد کی راجنیتی کے نقصان کیا ہے اسے نقصان کیا ہو رہا ہے نقصان تے ایک ہی اس کو ملائے اکشترواد بڑا ملے جاؤ گا اور پردیش سارا پیچھے دو رہا ہو گا جی بے رضگار بچانہ رضگار نہیں ملے گا نوکریہ نہیں ملے گی ڈولومنٹ کے کام نہیں ہوں گے آج اور یہاں میں جا کے دیکھ لو آپ روکک ججر سونیپت اس شاہیڈ میں سرڈ کے آشی ہیں جیسے آپ کے آئے یہ بھی نہیں اور ہمارے اوٹری اریانے میں جا کے دیکھو بھی سرڈ کے برپر ہو رہی ہے گھوٹے گھوٹے تک آپ نے کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ ایمیلے بن جائیں گے آپ کے گھر کے سامنے جو سرک جا رہی ہے وہ سب سے اچھی سرک نہیں ہوگی وہاں پر بیلدی کے کھمبے اپنے چھتر سمان مطاز کریں گے وہ سب آخری ہوگا سب سے پہلے آپ نے میں تو کاؤں کا سرپچ بھی رہا نہیں جی میں نے تو جب بھی بھی اپنے کام کے انہاں گھر کشام نے اعمال ہوا سمٹیٹ نہیں بنائی اور سمٹیٹ بنائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سندو جی اور چوتھے سوال کے لیے میں آخرے کروں گا پروفیسر آو جا آپ سے چوتھے سوال سندو جی جدی آپ چنے جاتے ہیں تو آپ کے تین مین جو پرائیورٹیز ہیں اپنے علاقے کے لیے مکھے جو پاتھ مکتائیں ہیں وہ کیا ہوں گے آپ نے چھتر کے وکاس کے لیے تین پاتھ مکتائیں پہلے تین کام ایسے کام جو اپنے چھت کو چاہتے ہیں کون سے ہوں گے بے روزگارہ گرزگاردوالا ترکھی کے کام کروانا ترکھی کے اسمیں جیسے ہمارا اسٹیڈیوم ہونا چاہیے مہلا کالیج ہونا چاہیے تو ترکھی کے اور بھی جو سڑکے سڑکہ کی مینٹیننسی یا ملو نئی سڑکے بننے چاہیے ٹھیک ہے بے روزگارہ کو روزگار دلوانے کے لیے ہم کوشش کریں گے بھی بار سے فیکٹریہ میں فیکٹریہ میں بچے سیٹوں میں کچھ سرکاری نوکریہ میں سیٹوں میں اور الکے کو نیای دلوائیں گے جی ہمارے اگر جس طرح آپ گریب جنت تنگ ہو رہی ہے اس کو ہوگی تو نیای دلوائیں گے پورا اور سرکار سے اپنے الکے کے جتنے اکھوں میں برابر کی اکھ لیں گے جی سندوق جی دو میدوار ابھی بھی باقی ہیں جیوری کا سامنا کرنے کے لیے لیکن کیونکہ یہ سیشن کافی لمبا ہے لہٰذا یہاں پر ایک بریک تو بنتا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پر بریک سے لوٹیں گے تو باقی کے دو میدواروں کو بھی رکھیں گے اپنی جیوری کی قصوٹی پر ایک چھوٹا سا بریک جل باقصی ہوگے موسیقی موسیقی